آج کے ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں RC Facts Suspension کے بارے میں تو RC Facts Suspension آپ اس کو Refaximin اورل سسپنشن بھی بول سکتے ہیں تو RC Facts Suspension کیا ہے اس کے مین کنٹنٹ کیا ہوتا ہے کون کون سی سمجھے ہوں کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں اس کا ڈوسیج کیا ہوتا ہے کب تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو صرف ہے آپ کے شریر میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو اپیوک کرنے سے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے سبسٹیٹیوٹ کیا کیا ہے مولے کتنا ہے کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹیس اچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیس اچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں آر سی فیک سسپنشن جو ہے یہ ہے ایک الوپیتک سسپنشن ہے پھر سرپ ہے اور یہ ہے ایک انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے یدی آپ کو کسی بھی طریقے کا بیکٹیریال انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آر سی فیک سسپنشن جو ہے یدی اس کے کانٹینٹ کی بات کریں تو دیکھیں اس کے اندر رہتا ہے ریفیکسیمن سو ایم جی رہتا ہے پرتی پانچ ایمل کے سرپ میں اور ریفیکسیمن جو ہے بلونگ کرتا ہے گروپ آف میڈیسن جس کو براڈ سپیکٹرم نون ایبزورب ریفامائسن انٹی بائیوٹک بولا جاتا ہے اور اس کو منفیکشن کرنے والی کمپنی ہے لیوپین لیمیٹڈ اور اس کو تیس ڈگری سیلسیز کے نیچے نیچے رکھنے کو کہا جاتا ہے مطلب آپ اس کا استعمال کرنے کے بعد فریج میں رکھ سکتے ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس سرپ کے انڈکیشنز کے بارے میں کون کون سی سمسیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر اس کو آپ کو لکھے دیتے ہیں دیکھیں یہ دیں آپ کے بچوں کو ہیپیٹک انسیفلوپیتی کی سمسیہ ہے ہیپیٹک انسیفلوپیتی کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک لیور سمبندی سمسیہ ہے جہاں پہ لیور فیل ہو جاتا ہے آپ کے کون سے جو ہم فول ٹاکسنز ہیں اس کو باہر نکالنے کے لئے جس وجہ سے برین ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس میں کیا لکشن ہوتے ہیں بچوں میں کنفیوشن آنا ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ شیبرنگ ٹرامرس آنا بھی ہوش ہو جاتے ہیں بچے یا پھر ان لوگوں کو مسلز میں بہت زیادہ کھیچاوٹ ہوتی ہے بات کرنے میں کشت ہونا کبھی کبھی کوما سٹیج میں بھی بچے چلے جاتے ہیں یہ کنڈیشن دوسرا ہے انفیکشیس ٹرائیولرز ڈائریا مطلب کبھی بھی ٹرائیول کرتے وقت بچوں کو کھانا کے وجہ سے یا پھر پانی کے وجہ سے دست لگ جاتے ہیں ٹرائیولنگ کے وقت تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اگلا کنڈیشن ہے آئی بی ایس جس کو کی ایریٹیبل بول سنڈروم بولا جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہے پیٹ اور آنٹوں میں ہونے والا انفیکشن ہے اس میں جو ہے پیشنٹ کے جو باول ہیں ایررگولر رہتے ہیں ایررگولر باول مطلب سنڈاز دیکھیں پورا پانی پانی بھی نہیں جاتا ہے لیکن جب بھی آپ کا بچہ کچھ کھا لیتا ہے ترانت پوٹی کرنے بیٹھ جاتا ہے ترانت سنڈاز جاتا ہے ایک دم سٹول جو ہے ہارڈ ہی رہتا ہے لیکن بار 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 جو بھی کھاتا ہے پیٹ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے ایمیڈیٹ جانا دن میں آٹھ سے دس بار جانا تو یہ اس کو ایریٹیبل بول سنڈروم بولا جاتا ہے اس میں انیلیکشن بھی ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں درد اٹھنا کبھی کبھی مل بند تاکہ سمسیہ آ جاتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ گیاس پیٹ ایک دم فلا فلا لگنا کبھی کبھی دست بھی لگ جاتے ہیں تو ان سب سمسیہوں کو ٹھیک ہے نکلے اس کو دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر اور بھی بہت ساری آنے سمسیہیں ہیں جہاں ڈاکٹر اپنے کلینکل ایکسپیرینس کے حساب سر اس کو لکھے دے سکتے ہیں تو وہاں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بات کریں گے اب جو ہے RC فیکس سسپنشن جو ہے اس کا ڈوسیج کیا ہوتا ہے تو دیکھئے جو بھی بچے ہیں جن کی عمر 12 سال سے جو چھوٹے ہیں تو دیکھئے ان میں اس کا ڈوسیج رہتا ہے 10 سے 30 mg پرتی kg پرتی دن اس کو کیلکولیٹ کر کر 3 ڈوسیج میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو ریفیکسیمن ہے اس کا بچوں میں ڈوسیج یہ ہوتا ہے تو جی میں ادھارن کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جیسے کہ مان لیجی ایک بچے کا ویٹ ہے جو 20 kg ہے تو اب یہاں پر ہم ایبریج پکڑ لیتے ہیں 15 mg سو 15 کو ہم یہاں پر 20 سے گنا کر دیں گے تو کتنا ہو جاتا ہے 300 mg 300 mg کو ہم کو اب 3 بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم کو 100 mg صبح 100 mg دوپیر 100 mg رات تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ RC Fax suspension پرتی 5 ml 100 mg اس کا ڈوسیج ہے اس حساب سے اس بچے کو یہاں 5 ml صبح 5 ml دوپیر 5 ml رات کو دیا جا سکتا ہے کھانا کھلانے کے بعد میں یا پھر آپ نے بچوں کو اس کو دے سکتے ہیں بات کریں گے کتنے سمیں تک اس کو استعمال کرنا چاہیے دیکھیں وہ depend کرتا آپ کے treating doctor پر جب treating doctor history لیتے ہیں clinic کے لئے examine کرتے ہیں investigation reports وغیرہ دیکھتے ہیں ان سب کے بعد کون چیز سمجھیاں کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ اس کو لکھ کے دے رہے ہیں وہ بہت important ہو جاتا ہے اس لئے treating doctor جب تک اس کو لینے کو بول رہے ہیں تب تک آپ اس کو لے سکتے ہیں سامانیہ تھا اس کو تین دن سات دن چودہ دن تک لینے کو کہا جاتا ہے یا پھر اس سے زیادہ بھی آگر doctor لینے کو بول رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں دیکھیں جب doctor نے اس کو آپ کو particular time period کے لئے لینے کو بولا ہے تب تک آپ کو اس کو بچے کو ڈالتے رہنا ہے اور اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں بیچ میں اگر بینا بتائیں آپ اس کو چھوڑوا دیں گے تو اس سے پھر سے reinfection ہو سکتا ہے اور اس syrup کو fix time پہ دینا ہے جیسے جس time پہ doctor نے دینے کو بولا اس time پہ دینا ہے اور اس کو دینے سے پہلے جو اس syrup کا bottle ہے اس کو بچے سے shake کر ہلا کر دینا ہے اگر ایک بار آپ لوگوں نے یہ syrup کا bottle open کر لیا استعمال کرنے کے لئے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کیجئے اور fake دیجئے ایسا نہیں کرنا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد کچھ بچ گیا ہے تو اس کو رکھے رہیں گے اور جب بھی کچھ سمجھ سے آئیے آپ اس کو دے رہے تو اس کو بعد میں ری یوز نہیں کرنا ہے اب میں بتا کے دیتا ہوں rc fack suspension جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے جیسے میں نے بتا یا تھا یہ ایک antibiotic ہے تو یہ کیا کرتا ہے مار دیتا ہے ammonia producing جو bacteria ہوتا ہے آپ digestive tract میں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس وجہ سے جو infection ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے جو بھی آپ لکشن ہو رہے ہوتے وہ بھی ٹھیک ہوتے چلا جاتے ہیں اور آپ کو آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اب میں بتا کہ یہ دینے والا ہوں یہ شرف آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ان کو کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے کسی کسی کو ہوتا ہوتا ہے چکر آنا الٹی آنے جیسا لگنا پیٹ میں سوجان آ جانا بہت زیاد تھکا وٹ ہو نہ اور اس سے نا کو بند ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤ میں بہت زیادہ درد ہو تو اچھا میرا ایسے سان آمام سپیش میں درد ہو جاتے ہیں تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کونٹر اینڈکیشن کے بارے میں کہ یہ سسپینشن کن لوگوں کو نہیں لینا ہے دیکھیں اگر آپ کے بچے کو پہلے سے ڈاکٹر نا بتا ہوا ہے کہ ریفیکس مین کنٹن نہیں بن پڑتا ہے تو اس کو نہیں دینا ہے کیونکہ RC فیکس سسپینشن اس کے اندر مین کنٹنٹ ہی وہ ہی ہے بات کریں گے اب جو RC فیکس سسپینشن اس کے سبسٹیٹیوٹ کے بارے میں سبسٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے RC فیکس سسپینشن جو ہے یہ ایک برینڈ کا نام ہے اس کے اندر کنٹنٹ ریفیکس مین رہتا ہے سو ریفیکس مین کنٹنٹ والے ہی بہت ساری کمپنی اپنا سسپینشن بنا دیا کچھ الگ برینڈ کے بارے میں آپ بتا دیتا ہوں جیسے کی ریفیکس مین ریفیکس میک سسپینشن ریفانوک ہنڈر ایم جی اور سسپینشن ان کے اندر بھی کنٹنٹ ریفیکس میں نہیں رہتا ہے سب سیم رہتا ہے بات کریں گے اس کے مولے کے بارے میں تو یہ دیکھیں آپ 209 روپے 209 روپیز میں 60 ایم کا سسپینشن مل جاتا ہے آر سی فیکس کا اب بات کریں گے اس کے ایویلیبریٹی کے بارے میں دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈاکٹر دورہ لکھا گیا پرسکرپشن ہے آپ اس کو آپ کے نزدی کی میڈیکل سٹور یا پھر کسی بھی جنرل فارمیس سے آسانی سے خرید سکتے ہیں آشک کرتا ہوں ویڈیو میں دی گئی جانکار یا آپ سبھی کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی یا آپ آگے بھی اس طرح میڈیس ڈیو دیکھ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو باجو میں آپ لال بٹن دیکھ رہا اس کو دبا دیں اس سے ہمارے ویڈیو میں ہی آپ کو لینی ہے کوئی بھی میڈیس ڈاکٹر کی کانسلٹیشن کے بغیر آپ لوگ نہ لیں یہ ویڈیو انفرمیشن کے لئے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سبھی سے اگلے ویڈیو میں کچھ نیوشے کے سار تیل دین ٹیک کئر دھنی بھائد